ظلفقار علی بھٹو نے جیسے ہی سطر پاکستان کا عوضہ سنبھالا انہوں نے جنرل یعجی خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن سے فوج کی قیادر سنبھالنے کے لیے کہا اس کے بعد انہوں نے آرمی بڑی فوج اور بیری فوج کے چرتالیس سینئر افران کو یہ کہتے ہوئے نکال دیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں اور ان کا پیٹ باہر آگئے مشرقی پاکستان میں شکست فوج کو بیک فوٹ پہ لے آئی تھی اور ظلفقار علی بھٹو اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے ظلفقار علی بھٹو کی وہ کون سی غلطیاں تھیں جو فوجی بغاوت کی بنیاد بنی آپ سن رہے ہیں لیٹ یو گیٹ اور میں ہوں مایو خان کچھ ہی دنوں میں جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسے چیف کی ضرورت پڑ گئے جو آنکھیں بند کر کے ان کے حکم کو بجاہ لائے جنرل گل حسن کی برخواستی کا لیٹر بھٹو نے اپنے سٹینو گرافر کی بجائے ایک سینئر افسر سے ٹائپ کروایا جنرل گل حسن کی برخواستگی کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ خر سے جنرل گل حسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا تاکہ گل حسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہو سکے جب تک ان کے جانشین کی تقرری کا حکم جاری نہ ہو جائے اس فیصلے کی ممکنہ مخالفت کرنے والے افسران کو فرضی اجلاس میں طلب کر لیا گیا اور ان کو اس وقت تک وہاں رکھا گیا جب تک گل حسن کا استیفہ نہیں لے لیا گیا ریڈیو اور پی ٹی وی نیوز پر پولیس لگا دی گئی اور پیپل پارٹی نے روال پنڈی میں عوامی جلسہ اس مقصد کے ساتھ منقل کیا کہ صدر بھٹو کو اس معاملے میں اگر عوامی حمایت کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں بھول حسن کے بعد بھٹو اپنے قابلے تمار جنرل ٹکہ خان کو پاکستانی فوج کا سربراہ مقرر کر دیا کچھ ہی مہینوں میں بھٹو کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پارٹی کے سینئر ساتھیوں کو بھی توہین کرنے شروع کر دی جب ٹکہ خان کے مدت ملازمت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو سات نام بھیجوا دیئے اگلے آرمی چیف کے لیے تو انہوں نے دانستہ طور پر جنرل زیال حق کا نام اس میں نہیں لکھا کیونکہ ان کو حالی میں لیفٹی نیٹ جنرل کا عوضہ پر ترقی دی گئی تھی لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مور سبت کی شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ زیاء بھٹو کی چابلوسی میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے ایک کتاب میں لکھا ملا کہ کئی بار زیاء نے بھٹو کو ملک کی خدمات کے سسلے میں تلوار پیش کی ایک بار انہوں نے بھٹو کے لیے فوج کی مخصوص وردی بھی سلوائی لیکن زیاء نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ فوجی بغاوت بھی کر سکتے ہیں بھٹو نے کبھی ان کو سجیدگی سے نہیں لیا وہ اکثر زیاء کے دانتوں کا مزاق پڑھاتے تھے ان کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی کہ ایک بار زیاء سگرٹ پی رہے تھے اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے اس خوف سے کہ بھٹو کو برا نہ لگے زیاء نے فوراں جلتی ہوئی سگرٹ اپنی جیب میں ڈال لی پھوڑی دیر کے بعد کمرے میں جلنے کی بو پھیل گئی تو دوستو بھٹو نے سوچا جو شخص ان سے اس قدر ڈرتا ہو وہ ان کے خلاف بغاوت کیسے کر سکتا ہے یہ تھے کچھ واقعات جو بھٹو کی زنگی پر لکھی گئی کتابوں سے لیے گئے ہیں اگر آپ اس طرح کے اور واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کومیٹ میں لکھیں اور آپ کے لیے اور بھی ویڈیوز ہم لے کے آئیں گے شکریہ